موسیقی انہوں نے کہا مجھے عمران خان کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ میں فوری طور پر اس معاملے پر پریس کانفرنس کروں انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے سیاسی مقاصد کے لیے پورے خطے کے امن کو دعو پر لگا دیا ہے اور بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک اور حملے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے خود مقبوضہ کشمیر میں پلواما جیسا ایک اور حملہ بھی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے ہمارے پاس قابل بھروسہ معلومات ہیں بھارت دوبارہ ایسا کر سکتا ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس کی مصدقہ رپورٹ ہے کہ بھارت کوئی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے وزیر خارجہ نے پاک بھارت تنازع کے حوالے سے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ جانتے ہوئے کئی ذمہ دار ممالک نے خموشی اختیار کر رکھی ہے سنانکہ عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارتی رویہ کا نوٹس لیں اور اگر عالمی برادری خطے میں امن چاہتی ہے تو وہ خموش نہ رہے انہوں نے کہا دفتری خارجہ میں سلامتی کونسل کے پانچویں مستقل عراقین کو دعوت دی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا انہوں نے بھارت کو تنبیہ کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت دوبارہ ایسی ہماکت کرے پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے فوج اور عوام کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے کہ بھارت سولہ اور بیس اپریل کے درمیان حملہ کر سکتا ہے اس حوالے سے ہم سب کو تیار رہنا ہوگا